خصوصاً على افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا یا قوم ارائتو من کنتو على بینت مر ربی انہوں نے وہی بات فرمائی میری قوم کے لوگو سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرح سے بینا پر تھا میری فطرت صحیح تھی میرا کردار صحیح تھا میں تمہارے ہاں ایک نیک انسان کی حصیح سے معروف تھا جیسے حضور السادق الامین کی حصیح سے معروف متعارف تھے وَرَزَقَنِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا اور اللہ تعالی نے اور اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق دیا ہے وحی آئی ہے نبوت مجھے مل گئی ہے وَا مَا عُرِيدُوْ اَنُخَالِفَكُمْ اِلَا مَا عَنْحَاكُمْ عَنْحُوْ سوائے اصلاح کے بستطاعتو جتنا بھی میرے امکان میں ہو وَمَا تَوْفِقِئِ اِلَّا بِاللَّهِ وَمَا تَوْفِقِئِ اِلَّا بِاللَّهِ وَمَیْرِ تَوْفِقِئِ تو ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بھی میرے اندر حمت ہے جو بھی استقامت ہے اور جو بھی مجھ سے کام بن رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے علیہِ توقلتو میں نے اسی پر توقل کیا ہے وَاِلَيْهِ اُنیب اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے وَيَا قَوْمِ لَا جَجْنِ مَنْنَكُمْ شِقَاقِ اور دیکھو اے میری قوم کے لوگو تمہیں میری دشمنی میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے اَنْ يُسِيبَكُمْ مِسْلُمَا اَصَابَ قَوْمَ نُوحِ کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر او قوم حودن یا جو آیا تھا قوم حود پر او قوم صالح یا جو آیا تھا قوم صالح پر وَمَا قَوْمُ لُوتِمْ مِنْكُمْ بِبَعِيد اور قوم لوت تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح اور جہاں جن شہروں تک حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے یعنی صدوم اور آمورہ کی بستیاں اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے باعید ہونے کا معاملہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی جغرافیہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلیج اقبا کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحابِ مدین کا ہے جن میں شوہے بھیجے گئے ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بہرہِ بردار ہے اور بہرہِ بردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے تو جغرافیہی اور زمینی اعتبار سے بھی فاشدہ نہیں ہے زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہی ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر وہ نے شادی کی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت شعیب تھے مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے اور مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے حضرت شعیب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا اس کے بعد جو لوگ بچے کچھے وہاں آباد تھے ان میں کوئی نیک آدمی تھا جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا ہوا ہے لیکن یہ کہ بارہ اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین سیکڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو قریب کا ہے معاملہ زمانی اعتبار سے بھی اور زمانی اعتبار سے بھی اب جو لکتہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ مساہ وقت کسی شخص کو کسی دعائی حق سے ذاتی پرخواش ہوتی ہے کوئی ذاتی مغز ہے کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سبب سے ہے اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اور صرف ایک ذاتی پرخواش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے اس کی مخالفت پر کمر بستا ہو جاتا ہے اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے نتیجہ کیا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے تو اے میری قوم کے لوگوں میری زدنم زدنہ میں تم کہیں اس انجام سے دوچار نہ ہو جانا ایسا نہ ہو کہ میرا مغزر میری اداوت جو ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِ اَنْ يُسِيبَكُمْ مِسْلُمَا وَسَابَا قَوْمَ نُوحٍ وَمَا قَوْمُ لُوتِمْ مِنْكُمْ بِبَعِيد وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب سے سُمَّتُوبُ اِلَيْهِ پھر اس کی طرف وجو کرو اس کی طرف آگے بڑھو اس کی اطاعت کرو اس کی فرما برداری کرو اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُود یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے ودود بھی ہے محبت فرمانے والا ہے قَالُوا يَا شُعِبُ مَا نَفْقَهُ كَسِيرًا مِّمَّا تَقُور انہوں نے کہا کہ اے شعب تم جو کچھ کہتے اس کی اکثر بات تم ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہے ہو تم یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچیں اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کسی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں مَا نَفْقَهُ كَسِيرًا مِّمَّا تَقُور وَإِنَّا لَنْرَا كَفِينَا ذَعِيفًا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو کمزور سے آدمی ہو ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے وَلَوْلَا رَحْتُكَ اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان لَرَجَمْنَا کا تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے ہیں اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت اصل میں یہ جو صورت مکی نازل ہو رہی ہیں جو حضور کی دعوت اور تحریک جس دور سے حالات میں بھی جو ہے تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں نمائے کی جاتی ہیں یعنی جو تقرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کی وہ تقراریں محض نہیں ہیں بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے دل جوئی ہے مسلمانوں کے لئے رہنمائی ہے وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے اب یہاں مکہ میں بھی شکل یہ ہو چکی تھی کہ مقیہ سب قریش جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہیں سخت غیز اور غضب کے اندر مبتلا تھے لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب یہ خاندان بنی حاشم کے سردار تھے اور انہیں ذاتی محبت تھی وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے کسی فرد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر وہ خاندان انتقام لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور کے خلاف وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو حاشم کی ان لوگوں کے خلاف کہ جو حضور کو کوئی غزل پہنچائیں نقصان پہنچائیں یہ تحفظ ملہ ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر خدا نہ خاصتہ ابو لہب ہوتا اس سردار تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی اقدام ہو کر چکے ہوتے لیکن چونکہ خاندان بنی حاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو تعالیب کے پاس اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی شفقت تھی حضور کے ساتھ بلکہ کچھ عرصہ حضور ان کے سائے عاطفت کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو حاشم کی سپورٹ اور حفاظت جو ہے وہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قلعہ بنا دیا ہے یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضورت شعیب کبھی خاندان ان کا پشت بنا تھا وَلَوْلَا رَحْتُوْكَ اگر تمہارا خاندان تمہارا پشت بنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا اللہ رجم نہ کہا ہم کبھی کہ تمہیں سنگسار کر چکے ہوتے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِیزِ اور ذاتی طور پر تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے قَالَ يَا قَوْمِ اَرَحْتِ عَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے میرا پشت بنا تو حقیقتاً اللہ ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو اَرَحْتِ عَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَتَّخَسْتُمُوهُمْ وَرَاقَمْ ذِهْرِيَ اللہ کو تو تم نے اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے لیکن اللہ مستعظم نہیں رہتا یاد نہیں رہتا یہ ہمارا پورا دنیا کا کارومار چل رہا ہے قَوْزَ اَنْ دِفَيْكْتُ عِلَلْ ہیں اسباب ہیں ان کے نتائج نکل جاتے ہیں تو جو قَوْزَ اَنْ دِفَيْكْتُ کا جو سلسلہ چل رہا ہے ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مصبب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہی نہیں یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں اپنے کام و دہن کی لذت وہی ہمیں کوئی مرسط نہیں لینے دیتی یا یہ کہ بنیادی ضروریات وہی ہمیں کوئی فارغ نہیں ہونے دیتی لہذا ہم گم ہو جاتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ کو مانتے تو وہ بھی تھے مانتے تھے مشرقین مکہ بھی مانتے تو سب تھے اللہ کو لیکن یہ کہ اللہ کو تو انہوں نے اوجل کیا ہوا تھا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو وَتَّخْتُمُوْهُذْ وَرَاعَكُمْ زِهْرِيَا اللہ کو تو تم نے اپنی پوٹھ پیٹھوں کے پیشے پھیکا ہوا ہے یعنی اسے تو نصیم منصیہ کیا ہوا ہے اس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں ہے اِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيد جبکہ میرا رب جو کچھ کے تم کر رہے اس کا احاطہ کیے ہوئے تمہارا گھراؤ کیے ہوئے اللہ تم اس کی گریفتے نکل کر نہیں جا سکتے وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَقَانَتِكُمْ اِنِّ عَابِل اور اے میری قوم کے لوگوں کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میرے خلاف جو کر سکتے ہو جو رشادوانیاں کر سکتے ہو جو اقدام کر سکتے ہو یہ چیلنجنگ انداز جو ہے ان آخری صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے صورہ نام سے چلا آ رہا ہے اس لیے کہ وہ کشاکش جو تھی حق و باطل تھی وہ اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی وہ بیزاری پیدا ہو چکی تھی اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو اِنِّ عَامِل اپنا سا جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں جو کوشش مجھ سے بن آ رہی ہے میں کر رہا ہوں صوفت عالمون ان قریب تم جان لوگے من یاتی ہے عذاب و یفزی ہے کون ہے وہ جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوہ کر دے گا ومن ہوا قاظب اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو وَرْتَقِبُوا إِنِّ مَعَاكُمْ لَقِيب تاکتے رہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ اب تاک رہا ہوں منتظر ہوں وَلَمَّا جَا عَمْرُوْنَا جَبْ ہمارا حُکم آگیا نجینا شعیبا ہم نے نجات دے دی شعیب کو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَاہُ اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بِرَحْمَتِمْ مِنَّا اپنی جانب سے رحمت کے ذریعے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُ السَّحَتُ اور جو یہ ظالم تھے گناہگار تھے مشرک تھے اور کافر تھے انہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے فَاسْبَهُ فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے ویلاز میں اور اپنی کوٹھیوں میں اپنی حویلیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے قَالَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں آباد تھے ہی نہیں عَلَىٰ بَعْدَلْ لِمَدِيَن آگاہ ہو جاؤ فٹکار ہے مدین پر کما باریدت سمود جیسے کہ سمود پر فٹکار ہوئی وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعْآیَاتِنَا میں نے ارس کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کا بذکر آئے گا تھوڑا سا جو آ رہا ہے اب ورنہ یہ چھے رکو ختم ہوئے امباؤ رسل کے ان میں سے دو رکو جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی حالات پر مشتمل تھے اور باقی سب کے لئے ایک ایک رکو آیا ہے وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعْآیَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ اِلَا فِرْعَوْنَا وَبَلَعَئِ اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور قوازِ سند دے کر فرعون اس کے سرداروں کے پاس فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَون لیکن ان بدبختوں نے فرعون ہی کی پیرمی کی اسی کے حکم کو مانا اسی کی بات پر چلے وَمَا أَمْرُ فِرْعَون بن عشید حالانکہ وہ فرعون کا معاملہ جو ہے وہ کوئی کامیابی والی راہ نہیں تھی ہدایت والی راہ نہیں تھی يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اب قیامت کے دن وہ آئے گا آگے آگے چلتا ہوا اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آئے گا آگے آگے آئے گا يوم القیامتیں پیچھے پیچھے اس کی قوم آ رہی ہوگی فَأَوْرَدَهُم النَّار اور پھر وہ لاکر آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا جہنم تک پہنچا دے گا وَبِسَلْ وِرْدُ الْمَوْرُود اور وہ بہت برا گھاٹ ہے جس پر اترا جائے جیسے کوئی پانی پینے کے لئے جانور آتے ہیں ان کا کوئی سردار جو ہے وہ آگے آگے آ رہا ہو سب گھاٹ پر وہ اپنے پورے پورے قافلے کو لے آتا ہے اسی طریقے سے یہ جہنم کے گھاٹ پر اس آگ کے گھاٹ پر لا اتارے گا فرعون اپنی قوم کو وَأُتْبِعُوا فِي آذِهِ لَعْنَتَن اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت جو ہے ان کے پیشے لگا دی گئی وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ اور قیامت کے دن بھی بِسَرْ رِفْدُ الْمَرْفُود بُرَا ہے وہ انام جو ان کو ملنے والا ہے ذَلِكَ مِنْ أَمْبَائِ الْقُرَا یہ ہیں ان بڑی بڑی بستیوں اور بڑے بلکوں کے اہم خبریں نَقُصُّ حَلَيْكَ جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں آپ پر مِنْحَا قَائِمُمْ وَحَسِيد ان میں سے ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں موجود ہیں اور ایسی بھی ہیں جو بلکل ختم ہو گئی مادوب ہو گئی حسید کا لفظ اصل میں آتا ہے کھیتی کے لئے جبکہ فصل کٹ دی جائے فصل کٹ گئی ہو تو جو منظر نظر آتا ہے وہاں پر جو ویرانی ہوتی ہے تو بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں یہ قوم آباد تھی تو اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا جیسے کہ قوم آدھ کہاں تھی اب ان کا نام و نشان نہیں اگرچہ ابھی حال ہی میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کا جو شہر ہے اور شداد کی جو جنت تھی اس کے آثار مل گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ زیر زمین ہے سطح زمین کے اوپر ان کا کوئی نام و نشان نہیں لیکن یہ کہ جیسے سموت کے مسکن جو ہے وہ بھی موجود ہیں منہا قائمم وحسین وما ظلمناہم ولیکن ظلم انفسہم اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم اٹھایا فما اغنت عنہم آلہتهم اللہی دون من دون اللہ ہے تو کچھ کام نہ آسکے اور کچھ بچا نہ سکے انہیں ان کے وہ آلہہ وہ معبود جنہیں وہ پکارہ کرتے تھے اللہ کے سوا من شیع کچھ بھی لما جا ابن ربک جب تیرے رب کا حکم آ گیا وما زادوہم غیر تطبیب اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر تباہی اور بربادی کا وَكَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَا الْقُرَا اور ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی اے نبی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو وَحِیَ ظَالِمُتُن جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں گناہگار ہوتی ہیں ان میں گناہ کا اور معصیت کا عام چلن ہو جاتا ہے اِنَّ اَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِید یقیناً اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی دردناک بھی ہے بڑی سخت ہے جیسے کہ آخری پارے میں اِنَّ بَتْ شَرَبِّكَ الْشَدِیدُ اِنَّ فِي ظَالِكَ الْآَيَطَ لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں وَذَالِكَ يَوْمُ مَجْمُولُ لَهُ الْنَاسُ وہ وہ دن ہے جس کے لیے لوگوں کو لا محالہ جمع کیا جائے گا وَذَالِكَ يَوْمُ مشہود اور وہ دن ہے پیشی کا سب کو پیش ہونا ہے وَمَا نُوَخِّرُهُ الْا عَجْرِ مَعْدُودُ اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں ایک وقت معین ہے اس کا معدود ہے گنتی کی گئی ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں آئے گا آئے گا مجد بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِ الْحَكِيمِ